احتیاط کر کے بچ جاؤں گا پیغام جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی احتیاط مقدر کو بدل سکتی نہیں تقدیر نہیں تو دل کر سکتی اوہ کاش حقل کے اندوں کو یہ بات سمجھ میں آگئے کاش وہ جو چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں رو بیٹ رہے ہیں اور روزانہ پندرہ سو ستنہ سو کا اضافہ کر رہے ہیں تعداد میں ہیں آج اتنے ہوگئے اوہ کاش ان کو میں کیا کوں رہے ہیں میں کوئی سخت جملہ نہیں کہتا کاش ان کی اکل میں ان کے خانے میں یہ بات آئے لا یغنی حضر من قدر ساڑھے چودہ سو سال پہلے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتیاط خالی صرف احتیاط کر کے بیٹھ جانا یہ مقدر کو تبدیل نہیں کر سکتا جو لکھ دیا گیا وہ ہو جائے گا تو اللہ کے پیغمبر پھر مقدر کو کیا تبدیل کرے گا اللہ اکبر پھر سمجھنے والی بات یہ ہے نا اللہ کے پیغمبر پھر مقدر کو تبدیل کیا کرے گا اللہ اکبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں فرمایا اند دعا ينفہ مما نزل و مما لم ينزل دعا ایسی چیز ہے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ابھی نازل نہیں ہوا دعا اس کو لٹا کے رکھ دے گی مکمل حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے طرف سے کچھ مقدر میں تحریر ہوتا ہے وہ نازل ہو رہا ہوتا ہے نیچے سے بندہ دعا مانگ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں کوئی آپ کو ویسے اپنی طرف سے نقشہ نہیں کہن کے بتا رہا حدیث کے الفاظ فرمایا مقدر میں لکھا نازل ہو رہا ہوتا ہے بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ اس میں ٹک رہتی ہیں کب تک حق قیامت آ جاتی ہے وہ بیماری اس تک پہنچنی پڑتی قیامت قائم ہو جائے گی جو اس نے دعا مانگی تھی اس کے مقدر کے آگے ڈٹ جائے گی اللہ وہ بیماری اس تک پہنچنے نہیں دے گا وہ یہ دعا ہے یہ طریقہ بچنے کا دعا ہے لا يُرَدُّ الْقَزَاوِ الَّا دُعَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو لکھے ہوئے کو قسمت کو کہتے ہیں نا مقدر میں لکھ دیا گیا نصیبے میں لکھ دیا آج یہ عقیدہ بھی صحیح کر کے جائیں انشاءاللہ بھائی جان الحمدللہ آپ کے بڑی اصلاح کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں ان کے خطبات بھی اور دروس بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو مزید برکتوں سے عزتوں سے نوازے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ آپ سب کے لئے ان کا ہونا خیر کا باعث بنائے سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاعت ہمارے ہاں یہ بڑا چرچہ ہے یہ بڑا گمان ہے لوگوں کا اوہ نہیں جی مقدر میں لکھ دیا گیا تھا تقدیر میں لکھا تھا اب کیا ہو سکتا تھا اوہ کیوں نہیں ہو سکتا جس پیغمبر نے تو میں مقدر تقدیر کا معاملہ سمجھایا اسی پیغمبر نے فرمایا لا يُرَدُّ الْقَزَعُ الْدُعَا دعا واحد ایسی چیز ہے جو تقدیر میں لکھے ہوئے کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے اللہ اکبر اوہ اتنی قیمتی چیز اب سمجھ آگیا ہوگا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اوہ یہ لڑنے کے لئے بہترین چیز یہ ہے بہترین ہتھیار یہ ہے مسئیبت سے لڑنا ہو دعا سے لڑو غم سے لڑنا ہو دعا سے لڑو پریشانی سے لڑنا ہو دعا سے لڑو تکلیف سے لڑنا ہو دعا سے لڑو یہی وجہ ہے یہی سبب ہے قرآن انبیاء کی تقالیم کا ذکر کرے گا فوراں دعا کا ذکرہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو مکمل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیب ہے سیرت متحرہ کا متعلیہ کریں آپ کو ملیں گی صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں اللہ اکبر وہ تو معاملہ بڑا شاندار میں کہا کرتا ہوں وہ سیرت کا متعلیہ کریں تو ایک چیز بڑی سمجھ میں آتی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے ساتھ دعا جڑی نظر آتی کتابیں چھپی ہیں نا پیارے رسول کی پیاری دعائیں حسن المسلم اذکار نافع بڑی کتاب ہیں الحمدللہ وہ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے ساتھ دعا کو نتھی کیا کرتے ہیں لباس پہننا ہے دعا کھانا کھانے سے پہلے دعا کھانا کھانے کے بعد کے دعا واشرم میں جانا ہے تب دعا نکلنے دعا وضو کرنے دعا مسجد میں داخل ہونے دعا نکلنے دعا ہمارا موضوع ہر غم کی دعا تکلیف کی دعا پریشانی کی دعا سن کے جائیں بڑی ٹینشن میں نہیں ہے جی خان صاحب کل بیٹے تقریر کر رہے ہیں ابھی کل کی بات ہے کہہ رہے ہیں جو دنیا بھر کے سائنس دان کہہ رہے ہیں ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں انہوں نے نام لیا تھا دنیا کا میں نے خود وہ کلیپ سنیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال اس بیماری کی ویکسین آنے کا کوئی چانس نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ویکسین نہیں آنی تو یہ بیماری نہیں جانی تو لہذا ہم لاکڈاؤں کیوں تبیل کرے وہ کہتے ہیں کچھ ہاں کرتے ہیں کچھ ہاں میرا یہ موضوع نہیں اور مدینہ کی ریاست کا نام لے کے آئے ہیں اللہ کی قسم میں انہوں نے نہ مخالف ہوں نہ سبورٹر ہوں مجھے کوئی غرض نہیں میں یہاں سیاسی باتیں نہیں کرنایا میں ویسے آپ کو ایک اشارہ دینے لگوں مدینہ کی ریاست کا نام لے کیا ہے کاش 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 اور ان کے وزیروں مشہیروں میں ہی خود نہ سہی اور کوئی اس بندے کو یہ تعلیم دے دیتا تو جس ویکسین کی تلاش کو سال بر آگے ڈال رہا ہے وہ ویکسین تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے جناب محمد مصطفیٰ کی صل اللہ علیہ وسلم سنے حدیث جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم ویکسین ہوتی کیا ہے پہلے یہ سمجھیں ویکسین کا مطلب یہ ہوتا ہے بیماری کے لگنے سے پہلے جسم میں کچھ ایڈ کر دیا جائے کوئی ایسے جرسوں میں کوئی ایسی چیزیں یا آپ اس کو سادہ الفاظ میں دعائی کہہ لیں ایڈ کر دی جائے جس سے بیماری نہ لگ سکے یہ ہوتی ہے بھائی جن ویکسین یہ ویکسین جو چیز آپ کو بیماری لگنے سے محفوظ رکھے اوہ اکل کے اندو کاش تم نے تھوڑا سا ہی دین کا مطالعہ کیا ہوتا تو پتہ ہوتا جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم نے ویکسین دی ساڑھ چودہ سو سال پہلے دی فرمایا جو بننا صبح کی نماز پڑھے یہی پہ رک جائیں ابھی آگے نہیں جانا کیا کرے پھر بولے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی زمت اللہ بھائی جن سید ہی سے فرمایا وہ بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آگیا ڈاکٹر حضرات ذمہ داری لے لیں وہ بڑی ہے کہ اللہ ذمہ داری لے لیں وہ بڑی ہے بولے ڈاکٹر کرنٹی دے دیں نہیں جی بندے کو کچھ نہیں ہوتا یہ بات بڑی ہے کہ اللہ کرنٹی دے دیں مندے کو کچھ نہیں ہوتا اللہ کی کرنٹی بڑی من صل صلات الصبح فہوا فی زمت اللہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ کیا ہوا اللہ کی ذمہ داری میں آگیا صحابہ اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کریں پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ ذمہ داری کیا ہے وضاحت کر دیں بتلا دیں کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائیں یہ ذمہ داری کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آشا رزکا وکفیا و ام مات دخل الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اگر زندہ رہا اس کا اس دن کا رزق اللہ کے ذمہ یہ دھوکھا نہیں مرے گا جی لاک ڈاؤن ہو گیا خوراک نہیں پونچنی یہ نہیں ہونا اے اللہ کے بندوں اللہ جس کی ذمہ داری اٹھا لیں وہ بھوکھا مر سکتا ہے نہیں مر سکتا وکفیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بورے دن میں کوئی غم کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی بیماری اس بندے تک پہنچنا چاہے وکفیا اللہ اس بندے کے لئے کافی ہو جائے گا اس سے بڑی ویسین ہے جس کے لئے اللہ کافی ہو جائے بیمار ہو سکتا فرمایا اگر اس دن مقدر تھا اس کی عمر اتنی تھی تقدیر میں لکھا تھا اس نے اس دن فوہ تو ہو نہیں ہو ٹائم مقرر ہو چکا تھا کیا ہوگا اللہ نے اس بندے کو اپنی ذمہ داری میں لیا تھا داخل الجنہ اللہ اس بندے کو جنت کا داخل آتا فرمائے وہ اتنی بڑی وہ ایک سین اچھا با آگے چلیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو نماز فجر کی پڑھ لے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک کلمہ وہ کلمہ کیا ہے آسان سا لکھا ہوگا جگہ جگہ آپ تو تقسیم ہو رہا ہے بسم اللہ اللذی لا یعظر ما عصمہ شیعون فی الارض بیٹھ جائیں محترم نہیں مجھے نہیں ضرور ہے جزا کما بسم اللہ اللذی لا یعظر ما عصمہ شیعون فی الارض ولا فی السما وہو السمیع العلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے صبح و فجر کی نماز پڑھی تین مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا دنیا کی کوئی بیماری کوئی غم کوئی پریشانی کوئی تکلیف اس بندے تک بوجھ سکتی ہیں نہیں ویکسین ہے کے نہیں بیماری سے ہی بچھنا ہے نا تو اس سے بڑھ کر ویکسین کیا ہے ایمان تو ہو دین سے تمہارا تعلق تو ہو تمہیں دین کی ویکسینیشن چاہیے اللہ کے طرف سے بیش سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں اعوذ بکلمت اللہ تامات من شر ما خلق اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو عام معروف نہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کہیں بھی جائے اپنے گھر ہی آیا کسی شہر میں مہمان کہتے ہیں نا جی ٹریول نہیں کرنا ٹرانسپورٹ بند ہے آپ کو نہیں پتا اس شہر میں بیماری نہیں آپ وہاں پہ جائیں گے بیماری لگ جائے گی آپ واپس آئیں گے یہاں ہو رہا نہیں ڈراما صحیح حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑے یہ کلمہ کہہ دے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق یا پھر کسی بھی جگہ اترے اپنے گھر میں آئے کسی شہر میں آئے بازار میں آئے مسجد میں آئے کہیں بھی اترے یہ جملہ پڑ دے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ اس شہر میں موجود ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیا چاہیے کیا طلب کر سارا کچھ تو دین نے پہلے ہی دے دیا ساڑھے چودہ سو سال پہل کدھر بڑھکتے پھر غم پریشانی مسئیبت تگلیف کوئی دعائیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھی ہے پڑھو تو پھر نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آیت القرصی کی تلاوت ایک آیت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذو سنتو علانو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ ایک آیت نماز پڑھ کے پڑھ لے اگلی نماز تک وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے بیماری نہیں لگ سکتی غم نہیں آسکتا تکلیف نہیں آسکتی مسئیبت نہیں آسکتا اچھا یہ باتیں تو تھی مسئیبت آنے سے پہلے بڑی بیشمار باتیں تھی یہ دعائیں یہ دعائیں ہیں کہ جو مسئیبت کو آنے نہیں دیتی غم آنے نہیں دیتی تکلیف آنے نہیں کچھ دعائیں ایسی چونکہ کافی وقت ہو رہا ہے میں بات کو مختصر کرنا چاہاں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو غم آ جائے غم ٹال دیتی ہیں مسئیبت اتر جہاں مسئیبت ٹال دیتی تکلیف آئے تکلیف دور کر دیتی بیماری آئے بیماری مٹا دیتی ہے سنیں وہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دو روایتیں ملتی ہیں ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اسما بنت عمیس صحابیہ ہیں یہ کچھ پریشان تھی کچھ غم میں تھی کچھ تکلیف میں مقتلا تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما بندہ جب غم کا شکار ہو مسئیبت کا شکار ہو تکلیف کا شکار ہو بندہ یہ جملہ کہہ دے جملہ ذرا سنیے گا اور میرے ساتھ انشاءاللہ کہنا ہے اللہ کہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیعہ پھر پڑھ لیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیعہ مشکل ہے بڑا لمبا ٹائم بڑی لمبی بات نہیں مختصر سا جملہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پریشان ہو غم کا شکار تکلیف کا شکار یہ جملہ کہہ دے اللہ اس کا غم دور کر دیتے ہیں بیمار ہو اللہ بیماری دور کر دیتے ہیں پریشان ہو اللہ پریشانی دور کر دیتے ہیں میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا می اپنے نبی کے بھر دیتے ہیں میں اپنے canyon